بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرا بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ حکومت نے پیٹرول کی سمگلنگ کرنے والے اور جو جو حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث تھے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے زخیرہ اندوز جو بڑی مقدار میں اجناس اور دگر اشیاء کو زخیرہ کرتے ہیں اور مہنگی بیچنے کے لیے قوم پر بھوچ ڈالتے ہیں ان پر گھیرہ تنگ کیا جائے گا اور نشان دہی کرنے والوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے اس حوالے سے وزیر داخلہ پاکستان سرفراز بکٹی نے ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں یہ باتیں میڈیا کو بتائیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے ایسے اناثر کی سرکوبی کی جائے گی جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جسے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ اس کے موجود عوام اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ایسے اناثر کو اب معافی نہیں ملے گی ایک سروے رپورٹ کے مطابق اور جو حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق ایرانی تیل کی سمگلنگ میں انتیس سیاستگان بھی ملوث ہیں اور پاکستان بھر میں ایک ہزار کے قریب پیٹرول پمپس ایرانی تیل فروخت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اندازہ غلط ہو ایرانی پیٹرول شاید اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں پیٹرول پمپ پر ملتا ہو اب یہ بھی بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کے ایک اندازے کے مطابق دو ارب ڈالر لیٹر تیل پاکستان میں ایرانی تیل سمگلنگ ہوتا ہے جس سے حکومت پاکستان کو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کا حوالے سے بہت ہی برا کردار ادا کرتا ہے پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی بہت کمزور ہے جب ایسے اناثر غیر قانونی طور پر ایسا کاروبار کریں گے تو پاکستان کی معیشت صورتحال کمزور ہوگی اس ایرانی تیل کی فروقت سے پاکستان کی حکومت کو ساٹھ ارب سے زائد کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس سلطرے میں حکومت کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سات سو بائیس ایسے لوگ ہیں جو حوالہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں صرف اسلام آباد کے اندر ستارہ ایسے بڑے لوگ ہیں جو حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں حوالہ ہنڈی کا یہ کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے جس سے نہ صرف ڈالر کی سمگلنگ ہوتی ہے بلکہ پاکستان سے ڈالر افغانستان یا دوسرے ایسے ممالک کو بجوایا جاتا ہے جس سے پاکستان میں ڈالر نہ صرف میگا ہوتا ہے بلکہ ڈالر کی شاٹٹ پیدا ہو جاتی ہے اب حکومت پاکستان میں جو فیصلے کی ہیں اس کی روشنی میں ڈالر خریدنے والے ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ڈالر کہاں سے لیا اور ان کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے یہ رقم کہاں آئی اور اس کے علاوہ جو سمگلنگ ہوتی ہے جو چینی گندم اور دیگر اشیاء سمگلنگ کی جاتی ہے ان کی روک تھام کے لیے بھی حکومت نے بہت اہم فیصلے کر لی ہے اور ایسے لوگوں کی فرستیں تیار کر لی گئی ہیں جبکہ دیگر مافیات جو پاکستان کے اندر منشیات کے کاروبار کو فروخت فروخت دیتے ہیں منشیات فروخت کرتے ہیں ایسے اناثر کے اخلاف بھی گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے بلوچستان کے اندر یارہ سو منچرس برامت کر کے اسے آگ لگائی گی ہے اس کے علاوہ اس منشیات میں سولہ کرو آئیس بھی برامت کی گئی پاکستان کی حکومت کے یہ فیصلے ہم سمجھتے ہیں بہت دیر کے بعد ہوئے ہیں لیکن اب ان فیصلوں کی ضرورت تھی قوم کو ایسے مگرم اچھوں سے بچایا جائے اور ایسے مگرم اچھوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو ایک عرصہ سے پاکستان کو گھن کی طرح کھا رہے تھے اور اپنی تجوریاں بھر رہے تھے ایسے اناثر کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں انہیں صرف اپنے پیٹ برنے کی غرض ہے پاکستان کی غریب عوام کا جو حال ہے اس سے بارے میں ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جرنل محمد آسن منیر نے ایسے اناثر کے اخلاق کریک ڈاؤن کی جو حدایت جاری کی ہے تاریخ انہیں ہنیشہ یاد رکھے گی یہ وہ اقدامات ہے جو پہلے اٹھائے جانے چاہیے تھے یہ اقدامات پاکستان کی طبیرہ ترقی سلامتی کے لیے بہت اہم ثابت ہوگے ایسے اناثر جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں وہ دہشت گھردوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں دہشت گھردوں کی بھی سرپرستی کرتے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کو نقصان پچانے کے در پہ رہتے ہیں سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ